آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جے کے بوڑ کے انڈر جے کے بوڑ کے انڈر جو کلاس ٹرینٹ ہے ان کی پوئنس کے آورویو کے بارے میں کہ آپ کی کتنی پوئنس ہیں اس میں سے بوڑ اگزام میں کتنے مارکس کا آئے گا پوئنس سے کیا کیا چیزیں آئیں گی اور ان پوئنس کا سٹڈی مٹیریل کہاں سے لے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایمپورٹنٹ ٹپ دوں گا آپ کو اس ویڈیو میں جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ وہ کیا دوس اور دوس ہیں جو ایک پوئنس کی ایکسپرینیشن کے لیے ہمیں فالو کرنے چاہیے مطلب کیا کیا طریقے اپنانے چاہیے اور کن کن طریقوں سے بچنا چاہیے یہ سارے چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیلو اور ہم بات کریں اب اس میں سے کتنے مارکس کا پیپر آئے گا توٹن مارکس جو آپ کی بورڈ اگزام میں آئیں گے بھائی فائل مارکس کا آپ کو سیدھا سیدھا پیسز آئے گا یہ جو آپ کی دس پوئنس ہیں اس میں سے کسی بھی ایک پوئنس کا پیسز ڈال دیں گے اس کے بعد پانچ کوشن جو ہے وہ پوشے جائیں گے ہر ایک کوشن برن برن مارکس کا آپ کا رہنے والا ہے اس کے بعد سکس مارکس کی آپ کی آتے ہیں کوشن آنسر جو پوئنس سے ہی آئیں گے جو ہوں گے آپ کے جہاں گوگر بند ہیں 11 مارکس ملابور پرسینٹس کے حساب سے بات کریں تو 2.1 پرسینٹ کا پیپر جو ہے وہ آپ کو پوئنس سے آتا ہے اب پوئنس اتنا جارہا مارکس کیری کر جائے 2 پرسینٹ جانے اگر آپ پوئنس کو شوڑ کے جاتے ہو تو آپ کی 2 پرسینٹ اگزام میں سیدھی چلے گی 2 پرسینٹ جو ہے وہ اگزام میں سیدھی آپ کو ملے گی نہیں کیونکہ آپ نے پوئنس کو یاد ہی نہیں کیا پوئنس کی ایکسپلینیشن ہی نہیں کی سمجھ میں آگئی بات بات کرتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل اتنی پوئنس ہے یہ ہم نے بات کر لی اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ڈوز اینڈ ڈانٹس ہے جو آپ کو فالو کرنے چاہیے ایک پوئنس کو ریڈ کرنے کے لیے اس میں ہم بات کریں گے کہ آپ کا سٹڈی مٹیریل آپ کو کہاں سے ملے گا تو دوستو بنے رہی آج کی اس ویڈیو میں تو پوئنس کو کمپلیٹ کرنے کے ڈوز کیا ہے مطلق بیسٹ وے کیا ہے جن کو فالو کرنا ہے ہر ایک پوئنس کو سمجھنے کے لیے تو دیکھو پہلا ہے understand the summary پوئنس کی جو summary ہے نا اس کو آپ understand کر لو وہ چاہے انگلیش میں understanding کر لو اس کی اردو میں کر لو دوگری میں کر لو ہندی میں کر لو پنجابی میں کر لو جسویں لینگویز میں آپ کو comfortable ہے اس لینگویز میں اس پوئنس کی summary کو understand کر لو اب summary کو understand کرنے کا مطلب کیا آتا ہے مطلب یہ آتا ہے جیسے آپ نے سار کا نام سنا موگا کہ ایک پوری پوئنس کا سار اس کا نچوڑ کیا نکرتا ہے اسی طرح سے summary کا مطلب آتا ہے پوری پوئنس کو نا یاد کر کے برکہ اس کی جو نچوڑ نکلا اس کو ہم نے understand کرنا ہے اسی چیز کو پکڑنا ہے understand the theme جتنی بھی آپ کی پوئنس ہے ان کی نا ایک نا ایک theme ہوتی ہے جس کے all around وہ پوئنس گھومتی ہے وہ revolve کرتی ہے اسی theme کو ہمیں پکڑنا ہے اور اسی کو understand کرنا ہے جس سے ہماری پوئنس کی explanation easy ہو جائے گی اس کے بعد third understand and get the best study material یہ find out کرنا ہے کہ ہمیں best study material کہاں سے provide ہوگا جس میں آپ کو passages بھی ملیں اور question answers بھی ملیں جو 99% surety کے ساتھ ہو جو board exam میں آئیں گے جو 99% surety ہو کہ جو board exam میں آئیں گے وہ passages اور وہ questions تو اس کے لئے آپ میرے instagram id combined education پر message کر سکتے ہو جس کا link ہے ویڈیو کے description box میں آپ کو میں provide کروا ہوں گا question answers بھی passages بھی جو maximum time board exam میں pushے جاتے ہیں add just to piece 200 میں آپ کو یہ سارا چیزیں جو ہے وہ مل جائے گی دوستو یہ ہم نے بات کر لیے do's کی اب بات کرتے ہیں don'ts کی تو point کو مطلب اس کو یاد کرنے کے لیے اس کی explanation کرنے کے لیے ہم نے do's پڑھ لیے کہ کیا کیا best way رہے گا لیکن don'ts کیا ہے اس کے وارے میں بھی سن کے جانا line by line explanation یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں don'ts یعنی یہ ساری چیزیں نہیں کرتی ہیں line by line explanation پریز میرے بھائی کبھی بھی مت کرنا کوئیم کے لیے کیوں اس کے دو ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا time can view میں رہے گا line by line آپ explanation کروگے اس کو سمجھوگے vocabulary کو سمجھوگے آپ کا time بڑا زیادہ waste ہونے والا ہے اور دوسرا by not relevant to board exam اس میں سے اگر آپ نے summary پڑھی ملنہ آپ نے line by line explanation کی وہ board exam میں پوشا ہی نہیں جائے گا board exam میں کیا خوشی جائے گا passages board exam میں کیا خوشی جائے گا question answers جو کہاں سے نکلیں گے جو آپ کے نکلیں گے theme سے جو آپ کے نکلیں گے summary سے جو آپ کے نکلیں گے explanation سے تو یہ ایک بہت ہی rough method ہے جو ہمارے educational system میں بڑے لمبے سمیں سے یہی method سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن deep study کرنے کے بعد یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ سب سے worst method ہے کوئی کو سیاد کرنے کے لئے اس کے بعد دوسرا چیز کیا نکلنی ہے struck on quotient آپ کے پاس جو book ہوگی english وہاں پہ textual quotient دیل گئے textual quotient اب آپ کئی سارے student کہہ کرتے ہیں انہی quotient پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے poem کی explanation کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے summary کرنے کی صرف یہ question کر لیتے ہیں یہ بہت ہی wrong ہوگی ہے آپ کو summary کرنی پڑے گی theme آپ کو یاد کرنی پڑے گی explanation آپ کو سمجھ ہونی چاہیے poem کی تب جا کے آپ quotients کو solve کر سکتی ہو کیونکہ یہاں پہ جو textual quotients ہوں گے ان کی wording change کر کے paper میں آئے گا یہ hundred percent is sure it ہے اس کے بعد تیسوا کیانے کرنے struck on guide جو بھی آپ نے guide نہیں ہے چاہیے کسی بھی company کی ہو میں company کا نام نہیں دوں لیکن جس بھی company guide ہو اس میں پتہ کیا ہوتے ایک point کے لگ بگ وہاں انہوں نے پچاس quotients دیئے ہوتے ہیں short الگ very short long الگ 30 سے 50 quotients ہر point کے دیئے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے student جو ever confused ہو گا یہ ہو آخر exam میں کیا quotients کیے جائیں تو guide تو بلکل بھی مت لینا stuck اگر لیتے بھی ہو اس میں فس کے مت رہ جانا کیونکہ guide والے quotients نہیں آتے میرے بھائی exam میں exam میں وہ بھائی کوشن بنا کے ڈالتے ہیں جو کہاں سے provide ہوں گے جو provide ہوں گے جے کے board کی اور ان ویب سائٹ سے کوشن ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے pdf بنائی ہے جس میں آپ کو سارے کوشن کا ڈیٹیل انصر ملے گا اس کے لیے میں نے پہلے میں بتایا میرے انسٹر ایڈی کمبائن ایڈکیشن پہ آپ کو میسیز کرنا پڑے گا کلاس اور سبجیکٹ بتانی پڑے گی تو دوستو یہ کچھ don'ts and do's ہیں جو آپ کو point کی explanation کے لیے follow کرنے ہیں تاکہ آپ کے جو explanation ہے اس کو اکھا اڈان مل سکے اور آپ کی جو board exam میں marks ہے نا وہ increase ہو سکے آپ کی percentage جو ہے وہ increase ہو سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی میرے کو کمینٹ باکس میں ضرور بتانا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل تو دوستو آج کے لیے thank you very much